بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ویٹیو جو ہے جو آج کل وائرس چل دا ہے اس کے بارے میں ہے کیونکہ یہ ایک فیملی آف وائرس ہے تو اس کے لیے یہ کسی بھی عام طور پر بھی جو وائرل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بھی یہ بہت کام آتا ہے وہ ریمیڈیز ہیں جو ہمارے گھر میں صدیوں سے استعمال ہو رہی ہیں اور ایزی لیے آپ کو مل جاتی ہیں آپ کو شروع کرتی ہیں کیونکہ یہ میں نے خود پرسنل ایکسپیرینس کیا کہ میں نے وائرس سے ریکاور کیا ہے کہ مجھے کیا چیز تھی کیونکہ ڈاکٹر تو آپ کو کوئی چیز دے رہے نہیں ہیں تو آپ کو خود ہی اس کے ذریعے جو اللہ تعالی نے آپ کو نیچرل چیز دیں جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہیں آپ وہ یوز کیجئے اور یقین جانی ہے کہ بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ فیملی آف وائرس ہے تو اس میں ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈیفرنٹ سیمٹمز ہیں جو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں ایکزیمپل دیتی ہوں کہ کس طرح یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی سیمٹم نہیں ہے اور ادھم سے جیسے گلے میں جیسے اچھنگ ہوتی ہے کسی کو جو ہے وہ زبان میں درد ہوتا ہے کسی کو کانوں میں جو ہے وہ ہلکی سی کھجلی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نزلہ شروع ہو جاتا ہے پھر ہلکہ ہلکہ فیور لگتا ہے اور خانسی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اگر آپ کو جیسے خانسی آتی دیکھیں گڑ ہر گھر میں موجود ہے تو یہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں جیسے رہ رہ کے خانسی آتی ہے اس کے لئے ہے چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں تو یہ اتنا سا ٹکڑا جو ہے چھوٹا سا ٹکڑا لے کے آپ اس کو چوستے ہیں تو جو رک رک کے خانسی ہے اس میں فوری طور پر فائدہ ہوگا اچھا اس کے لئے جو ہے جو ہے جشاندہ جن کنٹریز میں جو ہے وہ جشاندہ اگر دیسی والا مل جاتا ہے جو کہ جڑی گھوٹیوں کا ہے تو والنگوڈ کیونکہ چائنا نے بھی جو ہے جو ان کی جو فیمس ہوا تھا کہ چائنیز ٹی چائنیز ہرپل ٹی تو وہ بیسکلی جشاندہ تھا وہ جو انہوں نے جڑی بوٹیوں سے تیار کیا تھا تو نہیں مل سکتا اگر آپ کو کہیں آپ کی کنٹری میں تو آپ جہیں جو بھی ہو جیسے انسٹنٹ جشاندہ ہے وہ لے لیں تو یہ جشاندہ بہت اچھا ہے اس میں بلیک ٹی بلیک کافی یہ جو ہے آپ کو بہت فائدہ کرے گی اور دوسرے یہ کہ جس میں جب نزلہ ہوتا ہے آپ کو تو یہ تو ڈائیبیٹک والی جو ہیں جن کو شگر وہاں رہے تو اگر وہ مزاری باتیں وہ گھڑ نہیں لے سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جہیں ان کو نزلہ ہوگا تو وہ دانت کے نیچے ڈالچینی کا چھوٹا سا ٹکڑا بس اتنا جو ٹکڑا ہوگا وہ رکھ لیں تو وہ ان کو جو ہے وہ ان کے فیور میں بھی کام آئے گا ان کو خاسی میں بھی فائدہ کرے گا ان کی اچنگ بھی روکے گا پلس یہ ہے ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے جن کو شگر نہیں ہے تو وہ تین بادام لے لیں چار کالی مرچے لے لیں اور مصری لے لیں اگر مصری نہیں ہے تو کوٹر ٹی سپون سفید چینی لے لیں یہ جو ہے وہ اس کو لے کے ان کو چبا چبا کے کھانے اچھا اور جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہے وہ اس کے اندر چینی نکال کے اور چٹکی جو ہے آپ کا ڈالچینی وہ لے کے اور اس کو جو ہے اچھی طرح چوئنگ کر کے کھائیں گے اس کو یہ ان کی نزلے کو فوری طور پر روکنے کے لیے بہت فائدہ مند کیونکہ ڈیفرنٹ سمٹمز ہیں کبھی نزلہ ہو رہا ہے کبھی اچنگ ہو رہی ہے اور یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ایک کے بعد ایک چیز سٹارٹ ہو جائے گی اچھا اس کو جو ہے آپ دن میں ایک صبح لیں گے اور ایک رات میں لیں گے سونے سے پہلے تو یہ آپ کو اس طرح لیں گے اچھا یہ جو ہے آپ کا کیا کہتے ہیں جشاندہ آپ دو ٹائم بھی لے سکتے ہیں تین ٹائم بھی لے سکتے ہیں بہت فائدہ کرے گا آپ کو صبح لیں گے اور رات میں تو یہ آپ کا جو ہے وہ پسینہ بھی لائے گا آپ کا انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوگا اس میں بہت ساری ایسی جڑی پوٹیاں ہیں جو آپ کے امیون سسٹم کو بھی مضبوط کریں گی اور کسی قسم کے بھی وائرس جو ہے جو اس کی سمٹمز ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اس سے بھی فائدہ دیں گی آپ کو اچھا یہ جو ہے ادرک ہے ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا لیں گے چھوٹا اور اس میں آپ ایک سے ڈیر ٹیبل سپون شہر ڈالیں گے ادرک آپ چاہیں تو اس کو یہ آپ کا جو آپ اس کو جو بھی بولتے ہیں ہاں وندستہ کونڈی ڈنٹہ جو بھی بولتے ہیں اس میں آپ کچل کے یا کدو کچھ سے کرش کر کے کرش کرنے کے بعد ڈیر ٹیبل سپون اس میں ڈال کے شہد اچھا شہد جو بھی ہو آپ کے پاس اس کو مکس کر کے رکھ دیں گے اور ہاف ٹی سپون آپ کو کھانا ہے صبح شام چاہیں تو آپ دوپہر میں بھی لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون سے کر کے کارٹر ٹی سپون بھی لے سکتے ہیں جن کو زیادہ ہے شگر والوں کے لیے وہ جہے میں ریکمینڈ نہیں کروں گی لیکن بہت سارے شگر پیشنٹ گیاں وہ لے لیتے ہیں تو چھٹکی لے لیں آپ کے لوگوں کو شگر ہے ان کے لیے میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر وہ ادھرک لے لیں ایک دالچینی کا ٹکڑا لے لیں دو لونگیں ڈال لیں اور اس کا کہوہ بنا لیں ایک کپ پانی لیں اور اس کو اتنا پکائیں کہ وہ جو ہے بلکل تھوڑا سا رہ جائے کلونچی ہے کلونچی کا پاوڈر آپ لے لیں میں نے ایک ٹی سپون بھر کے لیا ہے اور اس کو کرش کر لیں اور ڈیل ٹی بل سپون میں اس کو میں نے ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیا ہے تو یہ کوٹر ٹی سپون آپ کھا سکتے ہیں شہد اور کلونچی کا مکسشر جو ہے وہ ہر بیماری کے لیے بہت اچھا ایک حدیث بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی کہ جس پیٹ میں کلونچی ہوگی وہاں کوئی وائرس یا کوئی بھی چیز بیماری حملہ نہیں کر سکتی تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں جو لوگ نہیں شگر کے پیشنٹ لے سکتے ہیں ان کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ وہ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ یا کوٹر ٹی سپون آئل لے لیں کلونچی کا اور وہ پی لیں اور اگر جو کوئی بچے وہاں رہا ہیں تو وہ دو ڈروپ لے لیں ایک انیان لینی ہے ایک میڈیم سائز کی یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ سینے میں یہ جاتا ہے تین دن رہتا ہے یہ گلے کے اندر یہ اب ادم سے آپ کے گلے میں ظاہر ہوگا کہ لگے گا وہ ہے اور یہ ادم جائے گا یا بخار کے سمچمزوہرہ کے ساتھ تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے ایک پیاز لے لینی ہے چاہیں تو ایک کپڑا لے لیں کوٹن کا اس میں اس کو کرش کر کے اچھی طرح اس سے اور ڈال کے اس کو اپنے سینے پہ رکھ لیں تو وہ جہے آپ کی یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ آئیسی فیلنگ ہے چیس میں بریدنگ پروپلم ہو رہی ہے کوئی چھٹیاں لے رہا ہے یہ سب اس کو فوری طور پر جہے وہ روک دے گا اس انفلمیشن کو اور آپ کو فائدہ کرے گا اچھا یہ اس کو اتنا کرش آپ نے کرنا ہے کہ اس کا پانی اس کو اس کا وہ نہیں بنانا ہے کہ پیس نہیں بنانا ہے کہ وہ جہے پانی نیچے گرنے لگے بیسکلی ہلکا سا کچھلنا ہے تو وہ نمسی ہو جائے گی وہ رکھنا ہے لیکن اس کی ایک اور بھی چیز ہے یہ فوری طور پر آپ کی انفلمیشن رکھے گی بریدنگ سائی کرے گی وہ جو سانس میں جو پروپلم ہو رہا ہے جو کہ بلکل آپ کو ایک سائن ہے آپ کو ونٹیلیٹر پہنے جانے اچھے یہ وہی درمیانی پیاس ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کپڑے میں آپ کر کے اس کو رکھ لیں گے ایک یہ ہے یہ بہت ہی بہترین ہے کہ اس پیاس کو لے کے آپ دھیمی آنچ پہ کوئی بھی پرانا پین لے لیں آپ اس طرح کا جو خراب سا ہو اس میں آپ اس طرح رکھ دیں گے اس کو اور دیکھیں اس نے اپنے جوسز ریلیس کر دی ہیں تو ہم کیا کریں گے کپڑے میں رکھ کے اس کو ہلکا ہلکا دبائیں گے اس کو ہلکا ہلکا دبائیں گے اس گرم پیاس کو تو وہ اپنے جوسز ریلیس کرے گا کوئی بھی پرانا ململ کا کپڑا لے لیں اور اس کو اپنے ناخنوں پہ اپنے گلے پہ اپنے سینے پہ پسلیوں پہ پیچھے پیٹ پہ اچھی طرح لگائیں گے اور کنپٹیوں پہ تو یہ آپ کو فوری طور پہ ریلیف دے گا اور یہ فوری طور پہ اس کے جتنے سیمٹمز ہیں کیونکہ اس میں پیاز ہی فائدہ کر رہی ہے اس کو روکنے کے لیے اور آپ کو بچانے کے لیے کیونکہ اس میں ایک کے بعد ایک سیمٹم ظاہر شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے کہ بخار سے فوری طور پہ گلے میں گیا پھر اچھنگ ہوئی پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ہے وہ چیسٹ میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے اچھے یہ ایک کپ لیں گے اس میں دودھ لیں گے اتنا بڑا کپ آپ لے لیجے اس میں دودھ لیں گے تقریباً آدھا کپ سے اوپر لیں گے اور اس میں جو باقی جو بچ جائے گا آپ کو اس میں پانی لینا ہوگا اور آدھے چمچ حلدی چھے کالی میرچ چھے کالی میرچ لینی ہے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ آدھا کپ رہ جائے تو یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اس طرح لگے کے بھئی بلغم ہو رہا ہے ان کے لیے بھی ہے اور ڈرائی کے لیے بھی یہ بہت فائدہ کرے گا اچھے جن لوگوں کو ملک پسند نہیں ہے وہ اس میں ایک کپ پانی لیں گے اس کے اندر جو ہے وہ تین لاغنیں ڈالیں گے چار کالی میرچ ڈالیں گے چھوٹی ڈالچینی کا ٹکڑا ہے ادھرک ہے اور حلدی ہے ہاف ٹی سپون اور اس کو پکا کے ہاف کپ کر لیں آپ اور پھر اس کو تھوڑا تھوڑا پی لیں اگر آپ ایک گھوٹ پی سکتے ہیں یا اگر آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈو ٹی بلی سپون بھی آپ کو اچھا لگ رہے تو اتنا پینا ہے تو بھئی بغیر میک کے ہیں وہ آپ کی ٹویمریک ٹی بن جائے گی یا حلدی کی ٹی بن جائے گی تو یہ ٹویمریک ٹی ہے آپ کی یہ آپ دن میں ایک دفعہ پی لیں چاہے تو صبح پی لیں چاہے تو رات میں سوتے وقت پی لیں اچھا اس میں آپ کو وہ کیا کہتے ہیں وارم وارٹر آپ رکھ لیں اس طرح بنا کے کسی بھی کپ میں کسی بھی بوٹل میں اپنے پاس یا تھرمس میں تو وہ آپ پیتے رہیں ان سب چیزوں کے ساتھ جائے آپ کو وارم وارٹر ہر حال میں نینا ہے اسٹیم ہے اسٹیم آپ کو لینی ہے سفیدے کا آئل جو ہمارے آم بولا جاتا ہے یا انگلیش میں اس کو یوکلپٹس آئل کہتے ہیں وہ ڈال کے چند ٹوپس اور اسے اسٹیم لینی ہے غرارہ کرنا ہے یہ آپ کو بہت اس میں فائدہ کرے گا اگر آپ کے پاس کہیں پہ بھی ایکلپٹس آئل اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑی سے وکس ڈال کے اسٹیم لینے تو سادھے پانی سے لینے وہ بہت افیکٹیو ہے اس چیز میں اور کوشش کریں کہ اگر آپ اسٹیم لینے ہیں تو 10 to 15 منٹ لینے کپڑا ڈال کے تو آپ کو بہت فائدہ کرے گا اس میں آپ کے لنگز کو کھول دیتا ہے آپ کی بریدنگ جو ہے وہ آسانی سا لے سکتے ہیں تو یہ چند ٹیپس ہیں آپ کے کفنگ وہاں رکے اس میں اچھا باب ہم آ جاتے ہیں جو ڈرائے کف جلنوں کو ہو رہا ہے ایک کپ پانی لینا ہے اس میں چار منککہ ڈالنے منککہ کہتے ہیں جو آپ کی دیکھا کشمش ہوتی کالی رنگکی ہوتی بڑی بڑی ہوتی بیج ہوتا آپ کو خوب پکانا ہے پکا کے آدھا کپ کر لینا ہے یہ دو ٹائم آپ کو پینا ہے جو بھی ٹائم آپ پینا چاہیں تو یہ ڈرائی کفنگ کے لیے بہت اچھی ہے اچھا ایک میرے پاس کہوا آیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو چار گلاس پانی لینا ہے بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور اس میں چار انجیر ڈالنی ہے ایک دالچینی کا ٹکڑا ڈالنا ہے سیون منکر ڈالنا ہے لون ہے دو چھے کالی میرچ ہے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ دو گلاس رہ جائے اچھا یہ شگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ساری نیچرل رمیڈی ہے تو یہ نقصان نہیں کرے اور اس سے نائنٹی تو نائنٹی فائیف پرسنٹ لوگوں کو جو ہے اس وائرس سے پروٹیکشن ہوئی ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سارے سمٹمز کے بات آپ کو بتانا چاہوں میں ہوتا ہے ریکمینڈ کروں گی کہ یہ زیرا لے سفید زیرا جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے اس کو طوے پہ بھون لیں اور اس کو چھوٹکی چھوٹکی کھائیں یا دو چھوٹکی یا کوٹر ٹی سپون کھائیں یہ بہت آپ کے پیٹ میں تھندک بھی دے گا اچھا کوٹر گھڑی سے کم لے چھوٹ پانچ پتے چھڑے آنی چاہیے نہیں تو سوکھا پدینہ لے لیں ایک ٹی ٹی سپون سوف پانچ چھڑ پدینے کی یا سوکھا پدینہ اگر آپ کے پاس ہو ہری الائچی چار دو بڑی الائچی اور ایک سینیمن کا ٹکڑا ایک چھٹکی کالا نمک لینا دو گلاس پانی میں سب کو ڈال کے چڑھ دیں اور یہ تقریبا آدھا کپ رہ جائے پیٹ میں بہت فائدہ کرے جن لوگ کو اس کا ٹی سویرڈ لگتا ہے وہ اس میں شکر ملا کے پی لیں لیکن ایس دو آئے تو شکر اگر سابودانہ ہے اگر آپ کو پیٹ میں اس طرح لگتا ہے کہ بلوٹنگ مہارا ہوتی ہے اور آپ کو بار 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 جان جان پڑھ رہے تو آپ کیا کریں گے سابودانہ پکا لیں بہت سے لوگوں کو نہیں اچھا لگتا تو کچھا سابودانہ آدھ چمچ یا آپ اس طرح دیں اور رکھ اور یہ کھا لیں چھا پانچ دیں تو یہ بہت آپ کی افی دیں آپ کے پیٹ میں تھندگ بھی لائے گا کیونکہ کچھ برنگ سی ہوتی ہوتی ڈیفرن لوگوں کو ڈیفرن سیمptom ہیں اس من بہت فائدہ کر رہا ہے یہ چیز پیٹ کے ان بہت